موسلم صدہر آندولن 19 ستابدی میں اسلام دھرم میں ودوان کو ریتیوں کو دور کرنے کے ادیسے سے انیک موسلم صدہر آندولن استیت میں آئے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں علیگر آندولن 1857 کی ودرو میں مسلمانوں کی سیکریہ بھاگیداری کے قارن سرکار دوارہ ان کے دمن سے مسلمانوں کی استیتی چھنبین ہونے لگی ایسی استیتی میں سرسید احمد خان مسلم صدہر آندولن کے سب سے بڑے لیڈر کے روپ میں اُبھر کے آئے سرسید احمد خان کے نترت میں چلائے گئے آندولن کو ہی علیگر آندولن کے نام سے جانا جاتا ہے 1870 کے بعد پرکاسر ڈبلو ہنٹر کی پوچھتک انڈین مسلمان میں سرکار کو یہ صلاح دی گئی کہ وہے مسلمانوں سے سمجھوتا کر انہیں کچھ ریایتیں دے کر اپنی اور ملائیں انڈین مسلمانوں کی سجھاپ پر کارے کرتے ہوئے برٹی سرکار نے راستے کانگریس کے ورود سرسید احمد خان کو تیار کیا سرسید احمد خان جو پرارم میں ہندو اور مسلمان کو ایکتا کے ہمائیتی کے روپ میں دیکھتے تھے اب وہ ہندو اور مسلمانوں کے سکریے پربل سترو بن جاتے ہیں سرسید احمد خان نے مسلمانوں کی درستی کون کو آدھونک بنانے کے ادیشے سے انہیں پاسشتے سکشا کی اور آکر ست کیا انہوں نے اپنے سمرتھوکوں سے برٹی سرکار کی ادھنتہ کو سوکار کرنے کے لیے کہا سرسید احمد خان نے اسلام میں موجود کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیشے سے انیک مومنٹ کیے انہوں نے پیری مرادی پرتھا کو ختم کرنے کی وقالت کی اپنے وچاروں کا پرسار سرسید احمد خان نے تہجیب الاخلاق ارثات سبھہتہ اور نیتکتہ نامک پتری کا دوارہ کیا سرسید احمد خان نے قرآن پر ٹیکہ لکھی تتھا پرمپراغر ٹیکہ کاروں کی علوچنا کرتے ہوئے سمکالین ویگیانی گیان کے پرکاس میں اپنے وچار ویقت کیے 1864 میں سرسید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی تتھا 1875 میں علیگر مسلم ایلگو اورینٹر کالیج کی ستھاپنا کی انگریجو کی پرتی نشتہ ویقت کرنے کے ادیشے سے سرسید احمد خان نے رانچ بھکت مسلمان پتری کا کا پرکاشن کیا تدھا بانارس کے راجہ سپرسات کے ساتھ سہید احمد نے دیس بھکت ایسوسیشن کی ستھاپنا کی علیگر آندولن کو بھارتے راشتے کانگریس کی مقابلے اچھی استطیق میں ستھاپت کرنے کے ادیشے سے وائس رائل لارڈ نورت بک نے دس ہجار روپے کا ویقتیگت دان بھی دیا علیگر آندولن اور سرسید احمد خان سرسید احمد خان نے علیگر آندولن کا نیترت گیا سرسید احمد خان نے تہجیب اُل اخلاق نامک پتری کا دوارہ اپنے پرچاروں کا پرسار کیا 1864 میں کلکتہ میں سرسید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کی ستھاپنا کی 1875 میں انہوں نے علیگر میں مسلم ایلگو اورینٹر کالیس کی ستھاپنا کی جو 1920 میں علیگر مسلم ویس ویدہلہ بنا دیب بند آندولن محمد کاسیم ننو توی تتھا رسید احمد گنگوی نے 1867 میں دیب بند میں اسلامی مدرسے کی ستھاپنا کی اسی مدرسے میں قرآن ایم حدیث کی سودھ سکھا کا پرسار کرنے تتھا ویدیسی ساسکو کی خلاب جیہاد کا نعرہ دینے کی اُددیسے سے دارو علوم یا دیب بند آندولن کی شروع بات ہوئی دیب بند آندولن انگریجی ورودی آندولن تھا دیب بند اسکول میں انگریجی سکھا ایبن پاشتہ سکھا کا پون پرتیبند تھا علیگر آندولن کے سانسٹھاپک سرسہد احمد کھان کے پرتی دیب بند آندولن میں گھرنا تھی کیونکہ سرسہد احمد کھان نے انگریجوں کی پرتی نشتہ جتاتے ہوئے دھرم ساسکو کی نئی پریوہ سکھا دینے کا پریاد کیا سبلی نمانی پرمپراغس مسلم سکھا پرنالی میں صدہ لانے کے اُددیسے سے اوفچارک سکھا کے اسطحان پر انگریجی بھاسا تتھا یوروپی ویگیان کو سامل کرنے کے سمرتھک تھے سبلی مہدے نے 1984 و 85 میں لکھنوں میں نوت تل علمہ تتھا دارو علم کی ستھاپنا کی سبلی نمانی کانگریس کی سمرتھکوں میں سے ایک تھے انہوں نے بھارت کے پرتی نشتہ کا پردرشن کیا سبلی نمانی نے کہا مسلمان ہندووں کی ساتھ مل کر ایسے راجیوں کو اسطحپیت کر سکتا ہے جس میں دونوں سمودائے سممان او ایوام سکھ پوروک رہ سکھیں دیو بند آندولن 1867 1867 میں یوپی کے سہرمپور جلے کے دیو بند نامکستان پر اس آندولن کی سروبات تھی دیو بند آندولن کی ستھاپنا محمد قاسم اور رسید احمد گنگوئی نے کی تھی جو دیو بند آندولن ہے وہ ہے ویسٹرن ایجوکیشن کا ورود کرتا ہے اور قرآن کی سکھشا پر بل دیتا ہے جہاں علیگر آندولن کے کارے کرتا سر سہد احمد کا ویسٹرن ایجوکیشن پر بل دیتے ہیں وہیں یہ ہے دیو بند آندولن کے کارے کرتا اس کا ورود کرتے ہیں دیو بند آندولن کے کارے کرتا آپ کی قرآن کی سکھشا پر بل دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہاں صحیح ہے دیو بند آندولن کے کارے کرتا ویسٹرن ایجوکیشن کا ورود کرتے ہیں اور قرآن کی سکھشا پر بل دیتے ہیں جبکہ علیگر آندولن کے کارے کرتا سر سہد احمد کا ویسٹرن ایجوکیشن پر بل دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو اگر قرآن کا ویگینک آدھار پر پر ایکشن کیا جائے تو اس میں بہت ساری کمیاں کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں جبکہ جو دیو بند آندولن کے کارے کرتا ہیں وہاں آپ کی قرآن کی حدیث کی سکھشا پر بل دیتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو دیو بند آندولن کے کارے کرتا میں ایک انے کارے کرتا تھے جن کا نام تھا سبلی نومانی سبلی نومانی نے نوطل علماء اور دارو علم کی ستھاپنا کی ہے اور لکھنوں میں 1884 اور 1885 میں اس نوطل علماء اور دارو علم کی ستھاپنا کی ہے دیو بند آندولن کی کارے کرتاوں میں سبلی نومانی کانگریس کی پرشن سکھ تھے اور وہاں ہندو مسلم ایکتہ پر بل دینے کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں سمودھائے ایک ہو جاتے ہیں تو ایک ایسی سماس کا نرمان کر سکتے ہیں جس میں دونوں ایک ساتھ سکھ پوروک اور سممان کے ساتھ جی سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں اہم دیا آندولن اہم دیا آندولن کی ستھاپنا 1889 میں مرجا گلام احمد نے کی تھی اس آندولن کا ادشہ مسلمانوں میں آدھونک بودھیک وکاس کے سندھر میں دھرموں اپتیش اور نیوموں کو ادار بنانا تھا مرجا گلام احمد نے 1889 میں مسیحہ ہونے کی بات بھی دھرتی پر ہندو دیتا کشن اور ایسا مسیح کا اپتار ہونے کا دعویٰ کیا مرجا گلام احمد پشمی ادارواد برہمواد اور برہم ہندو ودیہواد ہندو کی پشمی صدھارواد آندولن سے اتیدک پرباہ بھی تھے دیا آندولن کی ستھاپنا 1889 میں ہوئی تھی احمد دیا آندولن کی ستھاپنا 1889 میں مرجا گلام احمد نے کی تھی اس آندولن کی سروات گروہ داسپور جلے کے کادیانہ یعنی پنجاب نامکستان سے ہوئی تھی اس لئے اسے کادیانہ آندولن بھی کہا جاتا ہے اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انیسویں ستاپدی میں اسلام دھرم میں ودوان کوریتیوں کو دور کرنے کے ادیسے سے انیک مسلم صدھاروادی آندولن اسٹیت میں آئے جلوں نے مسلم دھرم میں ودوان کوریتیوں اور اندوشواسوں کو دور کرنے کے لیے انیک آندولن کی موسیقی